اسلام علیکم میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سفیر امٹیو پر ویلکم کہتا ہوں اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر رہے ہیں اور ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو نیچے ریٹ کلر کا بٹن دکھائی دے رہا گا اس کو دبا کے سبکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اسے لاس تک دینا ویڈیو کچھ اس طرح کے چونٹو کی بستی اور حضرت سلمان علیہ السلام ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنے عصیب شان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے تخت کے دوسرے حصوں میں اپنے ایک ہزار ملازم و سلنات کے عید و دور بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے جن میں وزیراعظم برخیابی شامل تھا تمام جن تخت کے گیت عدب سے کڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سسائق رہے تھے سفر کے دوران حضرت سلمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑھی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہی تھے اے رب تو نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور رہشم دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں میں نے سلمان علیہ السلام کو آفت اقلین کی بدشاہی ہنایت کی ہے اور اس کو نبوہ سے سرفراز کیا ہے لیکن سلمان علیہ السلام میں غرور و تقبر بلکل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو خوابہ لے جاگر زمین پر ڈاز دیتا اور پھر ان کو نحس و نبوت کر دیتا حضرت سلمان علیہ السلام نے اقلاب دھنا تو فوران اللہ کا حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے لگے آوہ نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹوں کی بستی تھی تخت سلمانی کو دیکھر چونٹیں خفزدہ ہو گئیں اس واقعی کا تذکرہ قرآن پاگ میں اس طرح ہے یہاں تک جب پہنچے سلمان علیہ السلام چونٹوں کے میدان پر تو ایک چونٹی نے اے چونٹیو گسچہ ہو اپنے گھروں میں تانگے تم کو نہ پیسٹ علیہ السلام اور اس کا لشکر پھر ان کو خیر بھی نہ ہو یہ چونٹی اپنے قوم کی سرداری جنی شامور تھی اس کی بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنے یہ تھیلی پر راکھر پوچھا اے شامور تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا ہے کہ سلمان علیہ السلام آتا ہے اور تم اپنے گھروں میں گھسٹ جاؤ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے شامور نے کہا ہاں اے نے بھی ہم نے آپ کا یا آپ کی لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا اور ہم نے حصہ تقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچل جائیں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں گیا کرتے ہو جی ہاں شامور نے کہا کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے ان کا بچہ بنایا ہے اس لیے میرا فردہ ہے کہ میں ان کی سلامتی کے خیار رکھوں تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا شامور نے بتایا کہ چالیس ہزار اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے مائی اس نے ہمیں اکل سے نوازا ہے شامور نے جواب دیا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چاند مسائل پوچھوں پوچھو کیا پوچھنا ہے تمہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا شامور نے کہا ہے اے سلمان علیہ السلام تم نے اللہ تعالی سے سوال کیا تھا کہاں اے پردگار مغفرت کر میری اور بخشش مجھ کو ایسے ملک ہے تنہا لائک وہ کسی کو میرے پیچھے تو ہے سب سے بخشنے والا ہے اے سلمان علیہ السلام تمہارے سوال سے ہست کے آئے بھو آتی ہے جبکہ ہست کرنا پر کمرو کی شان کی حلاف ہے تمہیں یہ بھی اچھی طرح ملوم ہے کہ خدا و انقدوس سارے جہاں کا مالک ہے وہ جیسے چاہے بچہ ہی دے اور جیسے چاہے نہ دے تو بڑی اکل دنا مند ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا شامور نے کہا اے اللہ کے نبی تم بھی اپنی رہیہ کی نگرانی کرو اور آپ نے حضرت انصاف ذراہت کو خوش رکھو ظلم سے مظلوم کا حق دلواؤ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں پھر بھی اپنی راہیہ کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بڑا اٹھاتی ہوں تاں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے شامور کی باتیں سن کر حضرت سلمان علیہ السلام سے دمی گر گئے اے پردوگار تیر قدرت بے انتا ہے اور تم ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائک ہے قرآن حکیم کی سورہ صبح میں ہرشاد باری طالع ہے ترجمہ اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس سلمان علیہ السلام کے ثانوے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پردوگار کے حکم سے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے حلاف جوری کرے ہم اسے دو سوکات آپ چکھائیں گے وہ اس کے لئے بناتے تھے جو کوئی وہ چاہتا تھا کلوں کی تعمیر اتحار تصویر اور بڑے بڑے لگن جو خودوں کی معامل تھے اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمعی رہے ہیں اے آہلِ دہود شکر گزاری کے کام کرو اور میرے مدنوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور سوچل میڈیا پر شیئر کیجئے اپنے فرینڈ کے درمیان تینکس